السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفا و سلام اُنَا لَا عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں نعمتوں کو چھپائیے اپنیاں کیا ہو رہا ہے ذرا سا پیسہ آیا پھر دو چیز بہت اہم ہیں گاڑی لے لیتے ہیں یا گھر بنا لیتے ہیں پتا چلے سیٹ صاحب کا گھر ہے سلام علیکم وعلیکم السلام پلیس اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کو چھپائیے خود بخود آپ کی صلاحیہ ظاہر ہو جائے گی کتنے لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے تو دکھاتے ہیں وہ خود بخود نظر آ جائے گا آپ نے اپنا کام کرنا کسی کو دکھانے کا نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے دنیا خود بخود دیکھ لگی لیکن ایک بات ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اس لیے لوگ دکھنا چاہتے ہیں ویسے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ ذرا نعمت کو چھپا کر کے رکھئے حدیث کے اندر آیا صحیح الجامع حدیث نمبر نائن فور تھری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علا انجاہ الحوائج بالکتمان فَإِنَّكُلَّذِ نِعْمَتٍ مَحْسُود کہ نعمتوں کو چھپا کر کے اپنی ضرورت پوری کرو کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ حسد کرنے والا موجود ہے حسد و جلن وہ جانتے ہیں آپ کہ ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں حالانما یہ عیسیٰ کا ہے اس کا گھر کا ہے بن گیا گاری میں کا ہے گھوم رہا ہے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اس لئے نعمتوں کو چھپائیے یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے حسد و جلن سے دور رکھے آمین انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ